بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہیت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے میرے پیارے بھئیوں اور بہنوں سب دیکھنے والوں سننے والوں کو میرا دل سے سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چال ہیں پیارے بھئیوں اور بہنوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں آپ سب بہنوں اور بہیوں کی دعاوں سے میرے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں کسی کو کسی کا محتاج نہ کریں آمین سنبا آمین میرے پیارے بھئیوں اور بہنوں آپ سب کو معلوم ہے میں اس انداد پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں اور میں ویڈیو کیوں بناتا ہوں یہ بھی کافی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم سب کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم ضرورت مندوں کے کام آئیں ان کی کچھ ہیلپ کریں اپنے بہنوں اور بہیوں کے کام آئیں تو اسی وجہ سے میں ویڈیو بناتا ہوں اور میں خود ایک غریب گھرانے سے ہوں مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں خود کچھ کر پاتا کسی کی ہیلپ کر پاتا میں اپنے گھرانے کو بڑی مشکل سے چلا رہا تھا لیکن ایک تڑپ تھی ایک جذبہ تھا دل میں کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے میں ضرورت مندوں کے کوئی کام آ سکو تو اللہ پاک نے مجھے راستہ دکھایا الحمدللہ میں نے امداد پروجیکٹک کی بنیاد رکھی تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالا تو وہی سارا کچھ کر رہے ہیں اور میری ہلپ کر رہے ہیں جو امداد بھیج رہے ہیں بہن بھئی میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اللہ پاک ان کو جزہ خیرہ تعافر میں ان کے رزق میں ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے میری دعا ہمیشہ ان کے ساتھ ہے میری شہین بینہ اور سلمہ یہ ہیں تو پاکستان سے لیکن انگلینڈ میں رہتی ہیں اللہ پاک ان کو دیرگا سلامت رکھے بہت ہی نیک انسان ہے ان دونوں کی وجہ سے ہی یہ سارا سسٹم چل رہا ہے اور ان کی فیملی میں بھی اور بین بھائی ہے جو میرا ساتھ دے رہے ہیں تو میں سب کے لئے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سب نے بھی ان کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو جزہ خیرہ تعافر میں اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے تو میں اکیلا کچھ نہ کر پاتا اکیلا بندہ ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے تو بندہ بندے کے کام آ جاتا ہے تو اللہ پاک نے مجھے ذریعہ بنایا اور جو امدادیں انہوں نے بھیجی ہے تو وہ میں تقسیم بھی کر رہا ہوں اور الحمدللہ نلکے جو پہلے بھیجے تھے کچھ میں نے لگوائے تھے اب وہ اور نلکے بھی ہیں تو وہ بھی اب جو ہےنا شروع ہو گئے ہیں تو میں اس ماں کے پاس آیا ہوں یہ ماں بیوہ ہے اور ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی شادی شد ہے لیکن وہ ان کو کوئی خرچہ وغیرہ نہیں دیتا تو یہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور تکلیف میں بھی رہتی ہے تو ان کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے یہ اپنا بیچاری پیٹ پار رہی ہے اور ان کو الحمدللہ نلکہ بھی دیا ہے ہم نے بور تو ہوا پڑا تھا لیکن جو نلکہ تھا وہ بلکل ختم ہو چکا تھا تو ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ان کی مصری کو بلا کر ان کو ٹھیک کروا سکے تو الحمدللہ نلکہ بھی اس ماں کو لگا کے دیا ہے اور اس ماں کو کچھ کائش بھی دیتے ہیں چلیں ان کی کچھ ہیلپ ہو جائے گی تو ماں سے بات کرتے ہیں ماں بات کرنا چاہتی ہیں تو اچھا ماں دسول کی میں نظام چلی پہ ویتوسا گھر داخر اس اسرم ہو دے سارا ماں تسارا آپ گھر کے مانیاں لو کرنگا کہ ماں کھانی پہیاں گھر استенты które وقت محقور سے 접ه دیتے ہیں کھر کھنی پیسے کھنی پیس سکے گھنی پیس صورة کھنی پیسے پیسے کھنی پیسے کھنی پیسے پس کھن پیس گھنی gottaör کھنی 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 پیسے کھنی پیسے اور وقت ڈاک کرنی تو چلو منK ہے ٹھیک دعا منبرکتے ہیں می کھر ٹھیک جانے پہنے فرز جکا میرا شود ناکم ماسلہ سٹا ہم نازم پڑے اللہ نے حاگر نادرکار کے آکھنی پہیاں جنوٹ کونہ پی مرینے اللہ پاک بہتری عطا فرما ہوئے اللہ دی ذات بروسا رکھو نماز کو قیم رکھو ایک زندگی تک معمول بنو نماز کو نہ چھوڑو نماز پانچ وقتی پڑھو اور اللہ دی ذات بروسا رکھو اللہ پاک کو سباب بنا دیںدے تو رزق دیمانہ پر دیمانہ bringing علیہ وسید اللہ تعالیdisciplinary معدین ہونا اللہ پاک پیدا گیا اس کے رزق دیمانے پیدا گیا رو طرف Foods تا اللہ پاک بہتری عطا فرما ہوئے اللہ پاک ترے پریشانک دور فرما ہوئے تو پیارے بھی اور بہنوں باتیں آپ نے سنی اس ماں کی بچاری لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہے بس بڑی مشکل سے یعنی کہ گزر رہے ہیں بس دعا کریں اس ماں کے لئے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے تو بس یہ دعا کرتے رہا کریں اب اس ماں کو کچھ دیتے ہیں چلیں ان کی کچھ ہیلپ ہو جائے گی میرا تو مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ملک میں مستحقین ہیں ضرورت مند ہیں میں ان تک پہنچوں اور ان کے کچھ کام آ سکوں تو ساتھ آپ سب نے میرا دینا ہے اور آپ سب نے دعا کرنی ہے میرے لئے کہ اللہ پاک مجھے اس مقصد میں کمیابیت آفرم ہے میں اسی کام کو لے کر اسی طرح چلتا ہی رہوں اور یہ سلسلہ جو امداد پروجیکٹ کا ہے یہ اگر میں نہ بھی رہوں تو یہ آگے یعنی کہ چلتا ہی رہی یہ سلسلہ رکھے نہ یہ ختم نہ ہو تو ماں کو کیش دیتے ہیں چلیں ان کی کچھ ہیلپ ہو جائے گی جتنا ہو رہا ہے تو نلکہ بھی اس ماں کا لگ چکا ہے الحمدللہ اب وہ ان کی تختی لگانی ہے وہ بھی آرڈر دیا ہے ہم نے تختیاں بن رہی ہیں وہ بھی ہمارے بھئی آصف اقبال اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اس نے بھیجی ہے نلکے تو الحمدللہ وہ شروع ہو چکے ہیں ایسا ایسا جہاں بھی لگانے ہیں نہ جن کے نلکے نہیں ہیں تو وہ ہاں لگائیں گے اچھا ایک گنو اممہ دعا کرے سو سارے حق کے سارے حق کے آمین سمع آمین آمین اللہ پاک بہتری کرے اممہ بس اللہ دی ذات بروسرہ کو پریشان نہ دیا کرو اللہ پاک بہتری کرے سارے حق کے دعا کرے سو سارے اندھے حق کے دعا کرے سو آمین سمع آمین تو ٹھیک ہے میرے پیارے بھئی اور بہنوں موسم بھی خراب ہو چکا ہے بہر جو ہے بارش برس رہی ہے تو میں سفر بھی ہے جانا بھی ہے گھر اللہ پاک بہتری فرما ہے یہ بارش کو جو ہے نا تھام چکی ہے تو بس دعا کرتے رہا کریں میرے لئے بھی اور ان ضرورت مندوں کے لئے ضرور دعا کرتے رہا کریں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہے ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو بس اب جو ہے نا آپ سب سے اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ نگے بان اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ آباد